یہ وہ موٹی ہیں ہیرے ان کو چننے کی ضرورت ہے تو جہاں یہ نسب العین بنایا ہو وہاں یہ گاڑی اور بنگلہ اور فلان وہاں نسب العین بناو مجھے توازوں کا پیکر بننا بہت بڑی دولت ہے بہت بڑے بنگلوں سے محلات سے بہترین ہے اخلاص بہت بڑی دولت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس کا بدل تو جب اللہ عطا فرمائے گا تو پھر پتا چلے گا اور دل اس قدر پاک اور سترا ہو جاتا ہے اور انسان کو سوچنا چاہیے کبھی کسی کو سالوں بعد اولاد ملی ہو اس کے چہرے کی رونت دیکھنے سے دالت کرتی کسی کو گھر مل گیا اپنی مرضی کا اس کی خوشی دیکھنے سے دالت کرتی کوئی پیسے جمع کر رہا تھا نیا موڈل کا آنے والا موبائل ریلیز ہونے والا میں وہ لگا بس دس ہزار کم ہے تو ابھی ہوا نہیں ہے دس ہزار باقی ہے محنت اس کے لئے باقی ہے لیکن وہ اپنے محبوب موبائل سے ملنے کی اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کے چہرے کی چمچ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہیں چاہتا ہے یہاں میرا رشتہ ہو جائے وہاں ہاں ہو گئی تو اس کے چہرے کی رونت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے غرض یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات ان کے مختلف محبوب اور جب محبوب قریب ہوتا ہے بلکہ قریب بھی نہ ہو ایسے اس کا تصور کرے تو دل میں یعنی تھنڈ پہ جائے کلیجے میں تھنڈک پڑ جاتی ہے ایک ماں کا سالوں سے بیٹا باہر ہے بیٹا آ رہا ہے ماں کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ایک باپ کے جوان بچے ہیں جو اس کے فرما بردار ہیں وہ بہت بڑا ہو چکا ہے بس وہ اشارہ کرتا ہے اس کی اشارہ عبروں پہ حاضر ہو جاتے ہیں اس آجمی کی طاقت کا اور اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے یہ محبوب ہے ہمارے جب ہمیں یہ مل رہے ہوتے ہیں یا ملنے والے ہوتے ہیں تو اس کی خوشی دیکھنے کے لائے گای گئی لیکن کبھی ہماری زندگی میں کوئی احسا لمحہ آیا ہے یہ رونے کا مقام کبھی ہماری زندگی میں کوئی احسا لمحہ آیا ہے کہ اپنے خالق کی محبت میں کس طرح سے ہمارا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہو کہ میرا محبوب رب مجھے ملنے والا تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی یہ ایک سوال اچھا ہے کبھی ایسا ہوں کہ زندگی میں اپنے زندگی کے لمحہ پر غور کرنے کی کوشش کرو بندے تیری زندگی کس کے پیچھے گزر رہی ہے یہ چار چند چیزیں ان کو جبا کر کے ان سے تعلق قائم کر کے تو اتنا خوش ہوتا ہے وہ خالق جس نے ان چیزوں کو تخلیق خرمایا ہے وہ خالق جو ان میں یہ ساری قوبیاں رکھنے والا ہے اس سے تعلق اس سے قرب کی منزل کا طے کرنا وہ خواہش تیرے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتی ہوئی اگر وہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس وقت ہوگی جب اس کی نعمتوں کو بندہ یار کرے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے کہ اگر وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا تجھ سے مانگوں میں تجھ ہوں کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ہے سوال اچھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ سلِعَلَى مُحَمْمَدٍ سلِعَلَى مُحَمْمَدٍ سلِعَلَى مُحَمْمَدٍ سلِعَلَى مُحَمْمَدٍ ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کر سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کر سہی سلِعَلَى مُحَمْمَدٍ سلِعَلَى مُحَمْمَدٍ پھر کے جلی جلی تباہ پھر کے جلی جلی تباہ ٹھوکرِ سب کی کھائیں کیوں پھر کے جلی جلی تباہ ٹھوکرِ سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا ٹھوکرِ سب کیوں رخصت کا فلا کشور غش سے ہمیں اٹھائیں کیوں رخصت کا فلا کشور جو عقل دے خدا ٹھوکرِ سب کیوں سوٹے ہیں ان کے سائے میں سوٹے ہیں ان کے سائے میں سوٹے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوٹے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں کیا آپ پیاری باتیں کہ جب سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے تو اب ادھر ادھر کیوں جائے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرِ سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں اب جب وہاں پہنچ گئے تو اب کیا بادشاہوں کے محل اور کیا محافلِ ناد واقعہ یاد آیا کہ یہاں سے ہمارے ہمارے استاذ ان کی کچھ سوپت اٹھائی کچھ سیکھنے کو ملا سید عدی حسین علی رائے پھوری صاحب ناد کو شاہر 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 تو ایک ارسے کے بعد میں مدینہ منورہ جانا ہوا تو آپ بیٹھے ہوئے کچھ گنگنا رہے تھے گمبدِ فضراء کے سائے میں تو ایک صاحب آئے وہ بھی نادخواہ ہیں کہنے لگے سید صاحب چلیئے وہ محل میں محفلِ ناد ہے وہاں چلتے ہیں وہ آپ نے سر اٹھایا کہنے لگا اتنی بڑی محفل کو کہنے لگے اتنی بڑی محفل کو چھوڑ کے اس بادشاہ کی محفل میں میں کیوں جاؤں جب اتنی مدتوں سے ارمان دا سرکار کے قدموں میں آنے کا یا اللہ نے شرف بخص دیا اب ان کے قدموں کو چھوڑ کے میں بادشاہ کے محفل میں ناد پڑھنے کے لئے جاؤں گا میں تو یہی بیٹھوں گا تم جاؤں یہ ہے یہ فکر ہے یہ سوچ ہے جو آلہ حضرت عزیم ابرکتے رہے ہیں دل کو جو اقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جو باپسی کا سفر ہو رہا ہوتا ہے نا تو قافلے والے کہتے ہیں بھائی جلدی چلو بس تیار ہے آلہ حضرت کیا فرما رہے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں ایک تو دل رسی پریشان ہے سرکار سے رخصت کا وقت آ گیا ہے اب اس غم میں غش تاری ہوا ہوا ہے اور یہ قافلہ کیا کر رہا ہے رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں ہم تو سوتے ہیں ان کے سائے میں یہ جو پل دو پل رہے ہیں سرکار کے قدموں میں رہنے دھو آرام کرنے دھو جو نین گمبدِ خضرہ کے سائے میں آتی ہے دنیا میں کسی کونے میں نہیں آتی ہے جو سرکار کے قدموں میں سکون اور آرام ہیں تو ایک شاعر نے کہا ہے جو لمحے تھے سکن سے سب مدینے میں گزار آئے ہیں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں بارن سے حبیب کو پالے تے ہی غریب کو بارن کے حبیب کو پالے تے ہی غریب کو روئے جو اب روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں پھر کے گئی گنی تباہ تو تیرے سب کی کھائیں کیوں تھوڑی سی علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے آلہ حضرت عظیم البرکت کے کلاموں کو سمجھنے کی کچھ تھوڑی سی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی علماء کی صحبت میں رہنے سے تو پتہ چلا کہ علماء اکرام آلہ حضرت عظیم البرکت کے کلام سننے کی فرمائیش کیوں گھڑتے ہیں ابھی کچھ ستہ دنوں محفیم ہوئی میں نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضرت کلام پڑھوں کون سا پڑھ اللہ حضرت کا کلام پڑھا پتہ چلا کہ حضرت کے کلام کی ایک ایک شیر میں ایسا ہے جیسے آپ نے موتی پیرو دیئے ہیں دریاء کو کوزے میں بند کر دیا ہے یہ علم و عرفان کی بارش آپ نے جو ہدایت بخشش میں کری ہے اس کی برکات دیکھیں کہ آج جگہ جگہ آپ کو پہنے لوگ کہتے تھے ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں گے ڈاکٹر انجینئر پائلیٹ اب آپ پوچھیں اکسریت آپ کو ملے گی کہ بھائی ہم ناطمہ بنائیں گے عالی مدین بنائیں گے یہ عالی حضرت عظیم البرکت کا فیضان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے دیکھیں کہ حضرت ننی پھیلے پڑے فقیر بھی دیکھیں کہ حضرت ننی پھیلے پڑے فقیر بھی چھائی چھائی ہے اب تو چھاؤنی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے سب تکھائے کیوں یادِ حضور کی قسم غفلتِ شلی ستم یادِ حضور کی قسم غفلتِ شہِ ستم خوب ہے قیدِ رم میں ہم ہم کوئی خوب ہے قیدِ رم میں ہم ہم کوئی ہمیں چھُڑائے کیوں خوب ہے قیدِ رم میں ہم کوئی ہمیں چھُڑائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ مرحبا تو تیرے سب کی کھائے کہ وہ ہر آن میں چاہتا ہے میرے غم دور ہو جائیں مگر یہ سرکار کا جدائی میں سرکار کی اس سے دوری کا غم جو ہے اس میں کوئی بھی عاشق یہ نہیں کہتا یہ غم سے ہمیں کوئی چھوڑا دے یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ سرکار کے قدموں میں ہمیں جانے کی اللہ تعالیٰ 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 تعفیق عطا فرما دے مگر یہ کوئی نہیں کہتا یہ غم اللہ پاک ہمارے دل سے مٹا دے جانے شیق مصطفی روز فضو کرے خدا جانے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا جس کو جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں باوہ سبحان اللہ مصطفی روز روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں باوہ سبحان اللہ اور ہم تو ہی آپ ہم تو ہی آپ دل فگار غم حسین آدم آدم جو سرکار کے عشق رہتے ہیں نا آپ دیکھیں کہ وہ ہستے نہیں ہوں بہت کمز اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوگی جائے تو اس درد اس چہرے پر تبصم آ جائے ہسنا بھول جاتے ہیں سرکار کے غم میں ہم تو ہی آپ دل فگار غم میں حسین نا گار چھے کے گلیں چھے کے گلیں کنوں بہار خون ہمیں رُلائے کیوں تو پہلے ہی غم میں تھے تُو نے پھر مہار کی باتیں چھڑ دی کوئی آ جائے نا مدینہ پاک سے اور آپ غم میں ہوں آپ جا نہ سکے ہوں اور وہ باتیں واکھی کر رہا ہو تو حالہ ذکرے چھے کے گلیں چھے کے گلیں کنوں بہار خون ہمیں رُلائے کیوں پہلے ہی غم میں تھا یار سرکار کہ تم چلے گئے میں رہ گئے آپ تو وہاں کی باتیں بتا رہے ہیں اور وہ رونا آگیا اور وہ رونا بھی کیسا کیا شکرہا ہے کہ میں خون کے حصور ہو رہا ہوں تو یہ آلہ حضرت ہے ان کے عشق کے تو عشق کے کیا کمال ہوں اور کس کمالِ عشق میں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ ان کی طربت پر اپنی رحمت اور عزوان کی بارش عطا فرمائے ہم تو ہیں آت دل فگار غم میں ہسی ہے مادوار چھڑے کے گل کو نو بہار خون ہمیں رولائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ پھو کر سب کی کھائیں کیوں ان کے جلال کا سے دل سے لگائے ہیں کمر جو کے ہلوٹ جو کے ہلوٹ جو کے ہلوٹ زخم پر پھو کر سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ پھو کر سب کی کھائیں کیوں جانے سب نصیب کو اس نے کہا مزے سے سو پھو کر سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ پھو کر سب کی کھائیں کیوں اب تو نرو سے غنی آدت سگ بگر گئی میرے کریم پہلے لکم اتر کھلائے کیوں اور ہے تو رضا ہے تو رضا نراست میں جرم پہ گئے لے جائے ہم کوئی بجائے سوزے مم سازے ترب بجائے کیوں محمد 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 آسف مدنی محمد انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں اپنے رورانی اور عرفانی کتاب سے ہمارے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں گے جل سے جل جاوہ مسجد مصطفی میں تشریف لے آئے نعروں سے استقبال کیجئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تحقیم نعرے غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْعَمِينَ پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے توبہ سے وطال لے بسم اللہ کچھ بنیادی باتیں ذکر کی جائیں گے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ جس پر اہلِ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملنے والی اس نعمتِ عزمہ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی بناتے ہیں حضور تشریف لائے حضور نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور موجزات دکھائے اور اپنے پاکیزہ اور مبارک کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل فرمائے تو اب لوگ اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے تو رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ پاک کی برکت سے جو عامال نامے میں سابقہ زندگی میں جس قدر خطائیں تھی حتی حتی کہ سب سے بڑی خطہ جو ہے وہ خالق کے وجود ہی کا انکار کرنا یا خالق کے ساتھ دوسرے خداوں کو بھی شریک کر لینا باطل معبودانِ باطلہ کو شریک کر لینا اس حد تک جو ہے وہ انسان گر چکا تھا نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبب لوگوں نے اپنی ان خطاؤں سے توبہ کی اور لڑ آئے توبہ کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں مبتلا ہو کر پھر پلٹ آنا تو گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو کر پلٹ آنا اس شخص کو طائب کہا جاتا ہے جس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے اس کو طائب نہیں کہیں گے اس کو تو متقی کہیں گے جس جو بچ گیا جیسا کہ رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم روزِ اول سے مومن دینِ ابراہیمی پر تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کہا جائے گا اتقن نبی کفرہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے بچے رہے وہ تو خود لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے کے لئے تشریف لائے گا لیکن حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے تابہ من الکفر کیونکہ ان پر کفر و شرک کا ایک زمانہ گزرا اور اس کے بعد اس کی ارتکاب کے بعد وہ اس سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے تو یہاں کہا جائے گا تابہ من الکفر کہ وہ کفر سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تو توبہ کے لفظ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ توبہ اس گناہ پر ہوتی ہے جس کا پہلے سے ارتکاب ہو چکا ہو آئندہ تو چلو یہ ایک حسن نیت ہوتا ہے کہ میں کبھی ایک فلان جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں جو پہلے ہو چکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے معافی کا طلبگار ہونا اور اللہ کی طرف لوڑ آنا توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوڑ آنا توبہ جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسان اگر غور کرے تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ قرآن عزیز میں خالق کائنات بیان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهَ عَبْدُودُ کہ ہم نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو مقصد حیاء انسان کا اللہ کی عبادت ہے پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں کیونکہ اس سے تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھئی کیا سب کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں اس لئے پیدا کیا ہے تو اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے تو وہ ابھی عبادت کے معنی کو سمجھ نہیں پائے تو مقصد عبادت ہے تخلیق کا اور عبادت کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے علم چاہیے کسی صاحب علم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ سمجھائے گا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں اس کا بہت وسیع مفہوم ہے اور یہ عبادت جو ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مقصد عبادت ہے تو اگلہ سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا کام ہمیں کرنا ہے اس کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے یا نہیں پھر جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ یہ چیزیں کرنی ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے تو جو کرنے والی چیزیں آپ کو گنوائی جا رہی ہیں اس کو کرنا کیسے ہے how to do them کہ ان کو کریں کیسے اس کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے مقصد حیات کو پورا کرنا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو اس کا مقصد تخلیق ہے اس کو پورا کر کے اللہ کا خرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی بارگاہ میں مقامِ عزت اور تقریم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی رضا کا خواہش مند ہے تو پھر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا تا وقت یہ کہ وہ جان لے یعنی علم حاصل کر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے پہلی رکاوٹ ہی اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے میں اس کے قرب میں علم کا حاصل نہ ہونا ہے تو جب تک آپ اس رکاوٹ کو دور نہیں کر لیں گے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک علم حاصل نہیں کر لیں گے تب تک اللہ کے قریب بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ جب تک اسے پتا ہی نہیں ہوگا کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے عبادت کہتے کس کو ہیں اس کی گہرائی کیا ہے جب تک وہ ان چیزوں کو سمجھے گا نہیں تب تک اپنے مقصد حیات تو پورا نہیں کر سکتا تو امام غزالی میں یہ ساتھ اقبات ذکر فرمائیں ساتھ رکاوٹیں ہیں ان کو جب بندہ پار کر لیتا ہے تو پھر قربِ الٰہی کی منزل تیہ ہونا شروع ہوتی ہے ورنہ پھر اس انسان کی زندگی ایسی ست ہی زندگی ہے وہ حیوانوں کیسی زندگی گزار رہا ہے کھا پی رہا ہے اور بس اپنی نسل کو بڑھا رہا ہے تو یہ حیوانی زندگی ہے اس میں انسانی زندگی کا تو کوئی شائعہ نظر نہیں آتا تاوقت یہ کہ علم کے ذریعے سے قربِ الٰہی کی منزل کو تے کرنے کی کوشش کرے انسان تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ بغیر علمِ دین کے ہم اللہ کا قرب مرتے دم تک حاصل نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا لازم ہے تو امام وزالی نے اس کو ساتھ گھاٹیوں کی ذریعے سے ذکر فرمایا سب سے پہلا اقابہ سب سے پہلی گھاٹی اور رکاوٹ قربِ الٰہی کی اور ہمارے درمیان جو ہے ویسے تو اللہ قریب ہے لیکن ہم جو ہے وہ اس سے دور ہیں جب تک ہم ان جہالتوں کو گناہوں کی نحوست کو اور اس مخلوق سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اپنے آپ کو خالق کی طرف توجہ کرنے کے لئے تیار نہیں کریں گے تو بتاؤ خالق کے قریب ہونے کا ہمیں تو فائدہ نہیں ہوگا پھر ہم دور ہی رہیں گے وہ تو قریب ہے لیکن ہم نے خود نے دوری اختیار کی ہوئی ہو اور اس کی طرف توجہ کرنے کے لئے تیار ہی نہ ہو اور اس کے غیر ہی کی طرف ساری زندگی کو توجہ رہیں تو پھر وہ تو مشغول عن اللہ کرنے والی چیزیں ہیں ساری اللہ تعالی کی جانب سے دھیان کو پھیرنے والی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے تو جہالت کو دور کرنا ہے علم جب اس گھاٹی کو پار کر لیں گے تو دوسرا ہے توبہ کہ توبہ خالق اور مخلوق کے درمیان حائل ہے جب تک انسان پاک و ستھرہ نہیں ہو جائے گا تب تک وہ اللہ تعالی کی خرب کی منزلوں کو دے نہیں کر سکتا تائب ہو اور مکمل طور پر اس طرف آ جائے یہ نہیں کہ میں دو دو کشتیوں میں پاؤں رکھوں گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے اور اگر اس سمجھدار کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی جائیں کہ دیکھ یہ تو یہ نقصان کر رہا ہے جو ظاہری تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو مزہ آ رہا ہے نماز اگر نہیں پڑھ رہا تو ماد اللہ اس میں کیا مزہ ہے مزہ تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے ہے اس کے سامنے طویل سجدوں اور طویل قیام کرنے کی لذت جس کو حاصل ہوگی اس کو یہ دنیا اپنی طرف متوجہ کر ہی نہیں سکتی دیرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت کو جاتے ہوئے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس سے اپنی نگاہ کو پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے یہ ظاہری نگاہ میں جو نگاہ کرنے میں جو اس کو لذت محسوس ہو رہی تھی اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے گا تو چونکہ ہم مکمل طور پر اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی سجدے میں مدہ ہی نہیں آتا کبھی رکوع میں کبھی قیام میں مزہ ہی نہیں آتا بلکہ جو مسجد میں باز تو مسجد میں اکثر تو آتے ہی نہیں ہیں جو آتے ہیں تو جلدی باغو کو ایسا بھی سنا ہے لوگوں سے کہ یار میں تو جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے نا نمدھا لیتا ہو نماز کو نماز کو نمدھانے کی چیز ہے بلکل اتمنان کے ساتھ تنہائی اختیار کر کے کوئی طرف میں ڈسٹربینس نہ ہو بندہ اپنے خالق کی طرف اتنی تھوڑی دیر جو مقرر ہے چار فرض ہیں یا دو فرض ہیں یا جتنی بھی نماز کا وقت ہے اس میں وہ بلکل تعلق توڑ لے ہر کسی سے یہ ہے طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اور بعد ہمیں ذکر کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دنیا کی کام کر رہا ہوتا ہے تو پوری تندہی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کسی کے مداخلت کو برداشت نہیں کرتا لڑنے پہ اتر آتا اگر کوئی کسی کی دکان پہ جا کر کام کے وقت میں مزاق مستی کرنا شروع کر دے تو ناراض ہو تو کہ یا ربی کام کے وقت تم کہا یہ مسئیبتیں لے کر بیٹھیں رات کو بیٹھیں گے گیہ درنگ میں ہوتل پہ پھر بات پاریں گے برداشت نہیں کرتا تو اسی طرح سے خالق کی طرف خودہ بچے ہونا تو یہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ خالق اور مخلوق کے درگیان حائل ہے کبھی بھی عبادت کی لذت کو پیدا یہ گناہوں کی نحوست ہوں نہیں نہیں تو پہلے تو یہ نامہ اعمال بلکل ستھرا کریں گے تو یہ اگلی گھاٹی پار ہوگی تو سب سے پہلے آقابت العلم علم کی گھاٹی دوسری عقابت التعوبہ توبہ کی گھاٹی ستھرا ہو کر اپنے نامہ اعمال کو ساخ کر کے پھر آگے بڑھ سکتا تیسری عقابت العوائق یہ عائق یہ بھی رکاوٹیں ہیں چار رکاوٹیں ہیں مخلوق دنیا نفس شیطان یہ تیسری گھاٹی کو امام غزالی نے ذکر فرمائے اس میں چار چیزیں آتی ہیں یہ بھی بندے کا دھیان خالق سے پھیرتی ہیں مخلوق ہے نفس ہے شیطان ہے اور دنیا ہے اس کا مطلب اس سے ایسا تعلق رکھنا ہے جس سے رکھنا ہی ہے دنیا سے رکھنا ہی ہے مخلوق سے تعلق رکھنا ہی ہے لیکن ہم اس میں بیلنس کریں گے کہ اگر جب بھی یہ سبب بنے گا مجھے میرے اللہ سے غافل کرنے کا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا میار یہ ہوگا ہماری زندگی کا اگر یہ میار ہے بندے تیرا تو پھر تو اللہ تعالی کے قرب کی بنزلوں کو تہہ کر رہا ہے ورنہ تُو کھڑا ہے اور تیری زندگی گزر رہی ہے اور یہ زندگی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو امتحان کے امتحان گاہ میں ایک پرچہ دے دیا جی ہمارا پرچہ نو بجے شروع ہوا ہے بارہ بجے ختم ہوگا تو بارہ بجے جو ہے وہ آپ سے کوپی لے لی جائے گی تو آپ کو نو بجے یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو تین گھنٹے ہیں دس بجے بھی آپ حل کر رہے ہوتے ہو کہ ابھی بھی دو گھنٹے میرے پاس پڑھیں میں یوں کر لوں گا جنبیتی کروں گا گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے پونے بارہ بجے آپ کو ٹینشن شروع ہو جاتی کہ آپ جلدی کرو آپ پورا ختم کرنا ہے پندرہ منٹ ہیں بس یہ بارہ بجے سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں چھوڑیں گے لے لیں یہ دنیا بھی امتحان لیکن زندگی کا امتحان ایسا ہے کہ بارہ بجے کوپی دی اور نو بج کے پانچ منٹ پر بھی واپس لے سکتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کوپی کب چھین لیں گے زندگی کس وقت ختم ہو جائے گا تو بتائیے اس میں انسان کی احتیاط کتنی اوری چاہیے جب وہ تین گھنٹے کی لیمٹ ملنے کے بعد بھی ادھر ادھر توجہ نہیں کر رہا اپنے پیپر کو حل کرنے میں مشغول اور جو سوال پوچھا ہے بلکل اسی کے مطابق جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے اضافی چیزیں نہیں جدی جدی اس جواب کو مکمل کرتا ہے اگلے سوال کے طرف بڑھتا ہے تاکہ اس مقررہ وقت میں ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے اپنا آپ کو کامیاب قرار دلوائے جا سکے تو عدم توجہ ہی نہیں اور پوری توجہ کے ساتھ ادھر ادھر کوئی چیز اس کو مشغول نہیں کرتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ بڑے حسن و خوبی سے اپنا پرچال کر رہا ہوتا ہے یہ وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ تین گھنٹے کے بعد کوپی چھین لیں گے ہم سے ٹائم ختم ہو جائے لیکن یہاں زندگی کا وقت تو بتائی نہیں ہے کب یہ کوپی چھین جائے گا لہٰذا وہاں اتنا موطات ہے جہاں وقت معلوم ہے تو جہاں وقت معلوم نہیں ہے وہاں انسان کو کس قدر موطات ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں سب اکیلے جائیں گے سب کو اپنا اپنا جواب دینا ہے اور خالق جہاں قریب و رحیم ہیں وہاں جلال والا بہت ہے کسی غصے والے آدمی کا بعض اوقات دیکھو نا کہ بڑے بڑے در جاتے ہیں کہ ان کے غصے سے بہت موڈر لگتا اللہ کو غصے کا پیدا کرنے والا ہے وہ ان صفات سے تو یہ جو غصہ ہم دیکھتے ہیں یہ تو اس پر کیفیت تاری نہیں ہوتی ہے اس کے غزب کا مطلب ہے سزا دینا اس پر کیفیت تاری نہیں ہوتی میں نے پہلے ہی ارز کیا ہے کہ وہ تغیر قبول نہیں کرتا جس میں جسمانیت سے وہ بڑھ رہا ہے اس پر کوئی کیفیت تاری نہیں ہوتی کہ غصہ آیا دل برا لگا چہرے پہ اگدم غصے کے نانگواری کے آسارا اور پھر پکڑ لیا یہ میری اور آپ کی صفت ہے خالق کے غزب کرنے اور ناراض ہونے کا مطلب یہ کہ وہ سزا دیتا ہے اس کی سزا کی کوئی تعالی نہیں رہا سکتا لہٰذا اتنا ہی تعلق تو سب سے پہلے علم پھر توبہ پھر عوائق عربہ چار عوائق چار رکاوٹیں نفس مخلوق شیطان اور دنیا یہ چار چیزیں ہیں اس سے اتنا ہی تعلق شیطان سے تو دور ہی بھاگنا ہے اور نفس کو اپنا قابع بنانا ہے شیطان کو تو بھگانا ہے خود سے تو شیطان کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہا ہوتا ساری زندگی اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے جو حکم دے اس کے ساتھ نفس جو حکم دے یسر جی حضور جو آپ کا حکم جو کھانے کا کہہ ہے وہ لیڑ جاتا ہے اس کے حکم جو پلانے کا کہہ یہ حاضر ہے اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتا ہے اس طرح بندہ اللہ کے قرب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تو یہ تیسری گھاٹی چوتھی ہے عوائق کے بعد عوارز اربع رزق کہوں گا کہاں سے یہ اس کو کھینچتا ہے دھیان کو خالق سے ہٹ آتا اب رزق حاصل کرے بھی اور اس کی توجہ ادھر ہی رہے کیونکہ ادھر سے ہٹنا نہیں ہے مقصود اصلی ہے مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت اسی کی طرف توجہ ہو ادھر سے ہٹنا نہیں ہے اور کام بھی سارے دنیا کے کر کر تو پھر اس کی ہدایات کے معافق اگر کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف توجہ ہے اس طرف توجہ ضروری ہے ورنہ غفلت تاری ہو تو پھر یہ غفلت انسان کے لئے تباہی کا باعث ہوگی ہے تو رزق یعنی عوائق اربعہ کے بعد عوارز اربعہ آ جاتے ہیں یہ رزق ہے پھر سفر کے خطرات مرے ساتھ کیا ہوگا مفیوچر اور جو مصیبتیں اس پر آتی ہیں اس میں اس کو بڑی جو ہے نا یہ تسلیم اور رضا کا پیکر نہیں بنتا تو یہ چیزیں بھی رکاوٹ بنتی ہیں کہ جب کوئی مصیبت آ رہی ہے کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اب بھی ضبط رکھنا ہے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا رزق میں تبکل کی بات آئے گی کہ اللہ پر بھروسہ بھی تو کر اپنی چالا کی اوپر بھروسہ کرتا رہے تو یہ عوائق عوارز اربعہ علم توبہ عوائق عوارز اس کے بعد آتا ہے بواعس کہ جب انسان جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جب نیکیاں کر رہا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دھکتا ہے جب دھکتا ہے تو اس کی ہمت کمزور پڑتی ہے جب ہمت کمزور پڑتی ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ جو ہمیشہ سے نیکیاں کر رہا تھا اس میں کمزوری واقع ہوتی ہے اب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس میں ہمت پیدا کریں تو اس کو کہتے ہیں باعث سبب بننے والا ہمت پیدا کرنے کا سبب بننے والا اور باعث کی جمع ہے بواعث تو یہ دو باعث ذکر فرمائے امام بزالی نے وہ امید ہے اور خوف ہے انعام کی امید ہے کہ بس اب تو اکثر زندگی تو گزر گئی کبھی بھی موت آ جائے گی تھوڑا سا سفر تو رہ گیا چلو جلدی ہمت رکھو ہاں تھکنا نہیں ہے بس تم صحیح راستے پر ہونا تم گمراہی پر تو نہیں ہونا سراتِ مستقیم پر ہونا چلتے رہو تھکو نہیں پھر دیکھنا اس کا بدل کیا ملتا ہے اتمنانِ قلب دنیا میں آسل اور آخرت میں تو پھر انعامات کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا اور خوف بھی اس کو اکھارتا ہے کہ بھئی نہیں ہٹنا نہیں اس راستے سے ہمیشہ بھی اختیار دیکھو ورنہ اللہ تعالیٰ کی گریف تمہارا انتظار کرتے گا تو یہ بواعث جو ہیں یہ اس پہ توانائی برقرار رکھتے ہیں ساری کی ساری زندگی آپ دیکھیں گے لوگوں کو اللہ کے بندے پانچ وقت کی نماز باجماعت ساری زندگی نظر آئیں گے آپ تھکتا نہیں ہے بندہ تو کچھ ہوتا ہے باعث ہوتا ہے جو اس کو بھار رہا ہوتا پھر جب آپ کر لے جہے ہیں ساری چیزیں اور اس پر استقامت اور باعث اور حمد بھی رہتی ہے اور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فصل تیار ہو گئی تب فصل تیار ہو گئی تو کیا اس میں کوئی حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی کیڑے وغیرہ فصل کو کھانے آئیں گے کوئی سیلاب وغیرہ نقصان پہنچانے تو پھر آتے ہیں قبع آتے ہیں کہ وہ فصل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان نیکیوں کی وجہ سے کمال کی نسبت کہیں اپنی طرف نہ کرنے لگ جائے میں خود پسندی عجب میں مبتلا ہونا ہمیشہ یہ ہی کہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے یہ ہو رہا ہے میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اس کی نسبت ہمیشہ خالق کائنات کے طرف کرتا رہے بہرنہ جیسے اکڑنے لگے گا تو ساری کے ساری بہنت تباہ ہو سکتی ہے ریاکاری دکھاوا اگر پیدا ہو گیا تو عمل کے ہوتے ہوئے بھی ایسا ہی ہے جیسے کیا نہیں تباہی کے طرف انسان بڑھتا ہے تو اتنی مہنس سے کہ علم حاصل کیا توبہ کی عوائقِ عربعہ سے خود کو محفوظ کیا عوارضِ عربعہ میں بیلنس کیا اور پھر وعائض کو بھی جگایا کہ امید اور خوف کی بنا پر ایک نظم پر ایک عمل پر اپنے آپ کو ہمیشہ قائم رکھا اور اب یہ آگئے عجب اور خود پسندی اور ریاکاری اور تکبر کے بھئی یہ تو گناہ گار ہے اور پارسہ تو یہی بیٹھا ہوگا تو یہ تباہی ہے تو لہٰذا یہ جو قوادح ہیں یہ قوادح کی جمعہ ہیں کبھی چیز تو یہ ہمارے آمال کی فصل کو تباہ کرنے والے ہوگا لہٰذا خود کو عجب اور خود پسندی کے کمال کی نسبت بندہ اپنے طرف کرنے رکھ گا جب کمال کی نسبت اپنی طرف کرنے لگ جائے گا تو اسے وہ اپنے آپ کو باکمال سمجھے گا تو جب اپنے آپ کو باکمال سمجھے گا تو کسی کا مشورہ بھی نہیں سنے گا خود ہی چیمپین ہے نا تو جب خود ہی چیمپین ہے تو باقی سارے بے وکوف گھوم رہے ہیں تو پھر کسی بے وکوف کا مشورہ قبول کرنا بے وکوفی ہوگا لہذا ان قوادح سے خود کو بچا جائے گا پھر جب یہ قوادح سے بھی خود کو بچا کے یہ گھاٹی بھی امور کر لیتا ہے اللہ کے قرب کی منزل کو پانے کے لیے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے علم بھی حاصل کیا توبہ بھی کیا عوائقِ اربعہ سے بھی بچ گیا عوارزِ اربعہ سے بھی بچ گیا قوادح سے بھی بچ گیا بواعیس کو بھی اختیار کر گیا چھے پل اس نے پار کر لیا تو اب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے تو نعمت کو تو اپنے پاس روکنا چاہیے تو ساتھویں گھاٹی آتی ہے شکر کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ حبس النعمت شکر کہ نعمت کو اپنے پاس روکنا چاہتے ہو تو شکر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا یوں نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے پاس رہے گی بلکہ اس میں اضافہ فرما دوں گا اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے تو حبس النعمت شکر نعمت کو روکنا شکر سے ہوتا تو یہ ساتھ گھاٹیاں امام غزالی علیہ الرحمن نے بیان فرمائی علم اقبت العلم اقبت التوبہ اقبت العوارد اقبت العوارد اقبت البواعس اقبت القوادح و اقبت الشکر یہ ساتھ گھاٹیاں جب پار کر لے گا تو اب قابل ہوا ہے کہ خالق کے خریب ہو اور ہم پہلے پتہ نہیں کم دو نمازیں پھرنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں تو سب سے پہلی گھاٹی جو ہے وہ علم کی گھاٹی ہے اور اس کے بعد میں میں نے کئی بار یہاں مجھے تقریباً تین برس ہونے کو ہیں اور علم پر ہی میں نے گفتگو کی اور آپ کو ترغیب دلانے کی ہمیشہ میں کوشش کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے اب جب میرے علم کی بات کی تو آپ کو یہ بھی سب جا دیا کہ اللہ کا خرب حاصل کرنے کے لئے جاننا ضروری ہے اور جاننے ہی کوئی علم کہتے ہیں اور علم کن چیزوں کا حاصل کریں گے یہ بھی آپ کو تفصیل معلوم کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری آلہ ذکر فرمائے یہ اجل اکمل اہم اشمل علم ہے اس کے بعد آ گیا عبادات کا علم کہ جو عبادت آپ نے کرنی ہے وہ سیکھ کر سمجھ کر کرنی ہے تاکہ اس کی شرائط فرائض کو پورا کرتے ہوئے اور مفسدات سے بچاتے ہوئے اس عبادت کو کامل طور پر ادا کیا لیا ورنہ بغیر علم کیا کبھی بھی بلدہ کامل طور پر جیسا خالق چاہتا ہے ویسے عبادت اب نہیں کر سکتے لہذا اس کے لئے بھی علم کا حصول ضروری پھر جو آپس کی ڈیلنگ سے اس کو معاملات کہتے ہیں ان معاملات کو صحیح طور پر پورا کرنے کے لئے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں خرید و فروغ تو اس کا علم آپ نوکری کر رہے ہیں تو اجارے کا علم آپ شراکت کر رہے ہیں تو مشارکت کا علم آپ پیسہ لگا رہے ہیں دوسرے کی محنت آپ کا پیسہ ہے تو مداربت کا علم تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا علم آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے حلال و حرام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر فرمایا کہ فرائض قلبیہ اور محرمات بادنیہ فرائضِ دل کے فرائض تین ہیں توازو اور انکساری دوسرا اخلاص تیسرا توکل اور محرماتِ باطنیہ دل کی حرام چیزیں وہ بھی تین ہیں اجب اور خودپسندی کمال کی نسبت اپنی طرف کرنا میں ہوں میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے اجب اور خودپسندی پھر یہ آگے ناز اور نخرے میں بدلتا ہے پھر تکبر ہی میں تبدیل ہو جاتا ہے ترقی کرتے کرتے اللہ بچانے والا تو یہ اجب اور خودپسندی سے خود کو بچا جاتا ہے دوسرا ریاکاری سے خود کو بچا جاتا ہے یہ اخلاص کی ضد ہوگا توازو اور انکساری اگر آ جائے گی تو اجب اور خودپسندی نکل جائے گی آدمی جھکا رہے گا تو بتاؤ کمال کی نسبت اپنی طرف کرے گا یا خالق کی طرف کرے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ کا کرم ہے تو توازو ہوگی تو اجب اور خودپسندی نہیں ہوگی اور اگر اجب اور خودپسندی ہوگی تو توازو نکل جائے گا تو توازو کا ہونا فرض ہے ہم نے تو یہ نماز فرض سمجھ لی زکاة حج یہ چیزیں روزہ یہ فرض ہیں یہ ہمارے آزا کے ذریعے جسم کی عبادات ہیں لیکن قلبی عبادات وہ کہاں جائیں گی وہ فرض تو فرض ہے کہ توازو اور انکساری کا پیکر ہو بندہ اور نبی کریم نے فرمایا من تباد علی اللہ رفعہ کہ جس نے اللہ کے لئے توازو اختیار کی یہ اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے تو جو جھکے گا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ زلیل ہو جائے گا جو توازو اختیار کرے گا پھر اس پہ انشاءاللہ ان چھے پر علیہ دا علیہ دا درس کر کے ہر ایک چیز کو واضح طور پر آپ تک پہنچانا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اخلاص خالص رکھیں گے عمل کو فقط اللہ کے لئے اگر اس میں ملاوٹ آگئی تو ریا ہوگی تو اخلاص ہے تو ریا نہیں ہے ریا ہے تو خلوص نہیں ہے تو اخلاص کا ہونا فرض ہے اور فرض کا طرح حرام ہے جو فرض طرح کرے گا تو ریا آ جائے گی ریا حرام ہے کہ نہیں ہے حرام ہے اللہ یہ آخرت میں فرمائے گا کہ جس کے لئے عمل کیا تھا تو اسی سے لے لو جاؤ بدل میرے لئے کیا تھا تو مجھ سے لے لو اور اگر کوئی ملاوٹ ہے تو پھر اسی سے لے لو بدل جس کے دکھانے کے لئے کیا تھا اور کھمال انسان کا یہ ہے اس کی مت ماری جاتی ہے کہ یہ اپنے جیسے لوگوں کی تعریف پر خوش ہو جاتا حالانکہ یہ ان کی ان کی عزت کو احترام کو اور ان کے منصف کو ماننے کا قائل نہیں ہوتا میں انور رائے کو اپنے سے بلند تصور کبھی بھی نہیں مانوں گا لیکن انور رائے کی تاریخ سے خوش ہو جاؤں گا یہ یعنی ایک دوسری کی تانگیں کھیچ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو ضلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے حسد ہوگا دل میں اور اسی کی تعریف سے خوش بھی ہوگا یہ انسان کی مت ماری جاتی ہے کہ جس سے تمہیں اتنا حسد ہے اتنی نفرت ہے جس کو تم کوئی مقامی عزت دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا اس کی تعریف سے ہی خوش ہو جاتا ہے اور اپنا عمل اس کے سامنے ظاہر کر کے وہ جو تمہاری تعریف کرتا ہے تو بڑا سستا سودا بیچ لیا تو یہ جب یہ غفلت تاری ہوتی ہے تو انسان اس طرح کی حماقتیں کر بیٹھتا ہے تو اخلاص اب کہاں کہاں دکھاوے آ جاتے ہیں جب میں اس پر بیان کرو اور اس سے پردہ اٹھاؤنا تو شاعر ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس میں اخلاص ہو قدم قدم پہ شیطان اتنا خطرناک ہے نفس اتنا خطرناک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس کی دھوکے اور اس کی چالے ایسی ہیں کہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہا ہو نا کامل کا تب ہی ان مشکتوں پر ہوشیار ہو سکتا ہے یا علم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تب ہی ان مشکتوں پر ہوشیار ہو سکتا ہے اور بچ سکتا ہے کہ دھوکہ آئے ورنہ تو مقتلع ہو جائے گا شیخ عبدالقادر جیلانی پر سایا کر دیا اور کہا کہ ان میں تیرا رب ہوں تجھے نماز معاف یہ پڑا تو وہ شیطان تھا بادل چھڑ گیا اور بھاگا لیکن بھاگتے ہوئے بھی کیا کہے کے جا رہا ہے عبدالقادر مجھے تیرے علم نے بچا دیا تو آپ نے فرمایا کہ بدبخت دھوکہ دیتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا دیا اب آپ نام جیسا ہو تو ہاں میری تو حضبت ایسی ہے اتنی کتاب میں نے پڑھی میرے علم نے ہی بچا دیا تو وہ کر گیا اپنا کام تو کتنا انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے لہٰذا یہ فرائض قلبی یا توازو اس کو ٹارگیٹ بنائیں جس طرح سے بڑا گھر ٹارگیٹ ہے نام دیفینس میں دو آزار جس کا بنگلہ سوئی مین پول والا پجیرو یا کوئی بھی بڑی گاڑی لینڈ پروزر خواب ہے نا خوبصورت بیوی اچھے اچھے بچے بڑا کاروبار اطراف میں جی حضوری کرنے والے بہت سارے لوگ عزت شہرت اختدار چلو غبی کر مجلہ سیاست میں عدد بس ختم ہو گیا تو یہ جو فائشات ہیں بس یہ اتنی ہی دنیا ہے اس کی انسان ساتھ تو اصل یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ توازو اخلاص اور توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ جب بھروسہ ہوگا تو سپورٹ کر دے گا جب سپورٹ کر دے گا تو حصد نہیں کرے گا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے گا پھر وہ برابر میں نہیں دیکھے گا برابر والے کو کیا ملا ہے فلان کو کیا ملا ہے میرے رب نے میرے لئے فیصلہ کیا اور وہ میرا دوست ہے تو توکل ہوگا تو سپورٹگی آ جائے گی تفوید کہ دوکٹر کو اپنا جسم سپورٹ کر دیتا ہوں کوئی ذہین کاروباری ہوتا ہے میں اس کو اپنے لاکھوں روپے کہ بھئی تمہیں جو سمجھ رہا ہے وہاں لگا دو میرا پیسہ ارے بھئی اس دور میں بھروسہ کر رہا ہے آدمی دیانت دار ہے اور بڑا چیپین ہے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو جاتا ہے اچھا کھا گیا تو نہیں کھائے گا دیانت دار ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا لیکن اس بات کا امکان تو موجود ہے نا کہ مشہور ہے مارکٹوں میں کہ دھوکہ ہوتا ہی وہی پر ہے جہاں بھروسہ ہوتا ہے جہاں بھروسہ نہ ہو دھوکہ کائے گا ہوگا تو اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے ببرہ ہے منظہ اگر اللہ پر بھروسہ ہوگا تو بتائیے بندے پر جب بھروسہ آ جائے تو سپردگی پائی جاتی ہے کہ نہیں بھائی جاتی ہے تو جب خالق پر بھروسہ اور تبکل ہوگا تو کس درجے میں تفویل اور سپردگی پائی ہے تو اس لیے یہ وہ موطی ہیں ہیرے ان کو چننے کی ضرورت ہے تو جہاں یہ نسف العین بنایا ہو وہاں یہ گاڑی اور بنگلہ اور فلان وہاں نسف العین بنا ہو مجھے توازوں کا پیکر بننا بہت بڑی دولت ہے بہت بڑے بنگلوں سے محلات سے بہترین ہے اخلاص بہت بڑی دولت ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس کا بدل تو جب اللہ عطا فرمائے گا تو پھر پتا چلے گا اور دل اس قدر پاک اور سترہ ہو جاتا اور انسان کو سوچنا چاہیے کبھی کسی کو سالوں بعد اولاد ملی ہو اس کے چہرے کی رونم دیکھنے سے دعوت رکھتی کسی کو گھر مل گیا اپنی مرضی کا اس کی خوشی دیکھنے سے دعوت رکھتی کوئی پیسے جمع کر رہا تھا نیا موڈل کا آنے والا موبائل ریلیز ہونے والا میں بول ہوں گا بس دس ہزار کم ہے تو ابھی ہوا نہیں ہے دس ہزار باقی ہے محنت اس کے لئے باقی ہے لیکن وہ اپنے محبوب موبائل سے ملنے کی اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی اس کے چہرے کی چمچ دیکھنے سے تعلق رکھتی کہیں چاہتا ہے یہاں میرا رشتہ ہو جائے وہاں ہاں ہو گئی تو وہ اس کی چہرے کی رونک دیکھنے سے تعلق رکھتی غرض یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات ان کے مختلف محبوب اور جب محبوب قریب ہوتا ہے بلکہ قریب بھی نہ ہو ایسے اس کا تصور کرے تو دل میں یعنی تھنڈ پہ جائے کلیجے میں تھنڈک پڑ جاتی ہے ایک ماں کا سالوں سے بیٹا باہر ہے بیٹا آ رہا ہے ماں کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی ایک باپ کے جوان بچے ہیں جو اس کے فرما بردار ہیں وہ بہت بوڑا ہو چکا ہے بس وہ اشارہ کرتا ہے اس کی اشارہ عبرو پہ حاضر ہو جائے اس آجمی کی طاقت کا اور اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے یہ محبوب ہے ہمارے جب ہمیں یہ مل رہے ہوتے ہیں یا ملنے والے ہوتے ہیں تو اس کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوئے گی لیکن کبھی ہماری زندگی میں کوئی احسا لمحہ آیا ہے یہ رونے کا مقام کبھی ہماری زندگی میں کوئی احسا لمحہ آیا ہے کہ اپنے خالق کی محبت میں اس طرح سے ہمارا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہو کہ میرا محبوب رب مجھے ملنے والا تجھ سے مانگوں میں تجھ ہی ہو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا کبھی ایسا ہوتے زندگی میں اپنے ہی زندگی کے لمحات پر غور کرنے کی کوشش کرو بندے تیری زندگی کس کے پیچھے گزر رہی ہے یہ چار چند چیزیں ان کو جمع کر کے ان سے تعلق قائم کر کے تو اتنا خوش ہوتا ہے وہ خالق جس نے ان چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے وہ خالق جو ان میں یہ ساری خوبیاں رکھنے والا ہے اس سے تعلق اس سے قرب کی منزل قطع کرنا وہ خواہش تیرے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتے گا اگر وہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس وقت ہوگی جب اس کی نعمتوں کو بندہ یاد کرے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے کہ اگر وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا جہازہ اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ گھاٹیاں جو سعادت ہیں ان کو اگہر کرنا یہ بندے کے لئے سعادت کی بات ہے وہ علم حاصل کرے وہ توبہ کرے وہ آوائقِ ارباہ سے اپنے آپ کو بچا لے وہ آوارزِ ارباہ سے اپنے آپ کو بچا لے وہ بوائز کو اختیار کر لے امید اور خوف کی بنیاد پر اپنے اندر توانائی پیدا کرتا رہے وہ قوادح سے اپنے آپ کو بچاتا رہے یا کمال کی نسبت کبھی اپنی طرف نہ کرے اور وہ حمد اور شکر کا اعتقاب کرتا رہے اختیار کرتا رہے تاکہ ان سات گھاٹیوں کو عبور کرے تو اب اس قابل ہوا ہے کہ وہ اللہ کے قرب کی وزن کی طرف ایک قدم بڑھا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جانب متوجہ فرمائے اور اپنا قرب خاصتہ فرمائے آمین وآخر دعوائیہ الحمدلہ موسیقی